اسلام علیکم جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ کریم ہم سب کے دسترخان کو خوب وسیع کرے اور ہم سب کے بچوں کے بہت اچھے نصیب کرے میں نے کھلی فریور میں آج آئیس کریم رہی ہے جو کی بہت ہی مزیدار ہے یہ بٹر سکوچ ہے یہ مینگو ہے اور یہ چوکلیٹ ہے اس کو میں نے براؤنس کے ساتھ سف کیا ہے اور مینگو کیوں کو ہم مینگو چنکس کے ساتھ سف کریں گے اس میں ساتھ تھوڑے سی مینگو چنکس لگائیں گے اور یہ ویسے ہی ہم رہنے دیں گے تو رہیے میرے چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے پیکٹ کا ایک لیٹر دودھ لیا ہے پہلے ہم آئیس کریم کی بیس میں بنائیں گے تو میں نے ایک لیٹر لیمس میں میں نے دودھ لیا ہے اس میں میں پونہ کپ چینی ایڈ کروں گی کیونکہ ابھی ہم نے بعد میں اس میں کنڈس ملک بھی ایڈ کرنا ہے اس میں میں پونہ کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹیبل سپون اس میں کون فلوڑ جائے گا یہ پورڈر ہے جی ایم ایس یہ مارکیٹ سے ایزی لیے ہو سکتے آپ کو مل جائے میں نے تو ایسے دراز سے بائی کیا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون دوسرا جائے گا سی ایم سی یہ دونوں پورڈر جو ہیں یہ آئیس کرین کی بیس کو کرسٹل ہونے سے بچائیں گے اور اس کو فلفی کریں گے اور اس کو انکریز کریں گے اور زیادہ رائز کریں گے تو یہ سی ایم سی پورڈر اس میں ڈال رہی ہوں پہلے ہم ابھی اس کو چولے پہ بلکل نہیں رکھیں گے پہلے ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہیں آپ چاہیں تو ریگلور دوڑ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے پیکٹ کا دوڑ یوز کیا ہے اس سے مجھے لگ رہا تھا جیسے اور مزے کی بنیں گے اب ہم اس کو چولے پہ رکھیں کنٹینو حالا مکس کرتے مکس کرتے کرتے ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ مینر تک پکائیں گے لیکن آپ نے اس کو کوئی چھوڑنا نہیں ہے تاکہ نیچے آپ کی بیس لگے نہیں جیسے یہ کناروں سے ببلز بننے شروع ہو جائیں تو ہم بس اس کو اتنا ہی کریں گے اور اس کو فلیم کو ہم آف کار دیں گے اور کنٹینو اس کو مسلسل حالاتے رہیں گے کو ہم ایک چھلنی سے نکال دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ ہو تو وہ اس سے نکل جائے تو اس طرح یہ ہم یہ دیکھیں اس کے لمس وغیرہ تھوڑے سے تھے یہ ہم یہ سارے نکل گئے ہیں اب اس کو کنٹینو حالا مکس کرتے کرتے ہم اس کو اچھے روم ٹیمپریچر پر لے کی آئیں گے لیکن آپ نے اس کو کو بالکل نہیں چھوڑنا تاکہ اس کے اندر اوپر کوئی اوپر سے سکین نہ بنے ورنہ یہ انسکریم کا ٹیکچر حراب ہی کر سکتا ہے جب مکس کرتے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو ہم اسے ایر ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں کنٹینر میں ڈال کر اس کو میں چھ گھنٹے کے لیے پانچ شیعہ چھ گھنٹے کے لیے پانچ شیعہ چھ گھنٹے کے لیے پانچ شیعہ چھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم آئس کریم کی لیے flavor تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے یہ میں نے دو عدد مینگو لیے ہیں میں اس کی پیوری بناتی ہوں یہ دیکھیں مینگو پیوری ریڈی کر لی ہے سیکنڈ فلیور کے لیے یہ میں نے گھنی چوکلیٹ لی ہے یہ دیکھیں اس طرح کہ میں نے بار لیا ہے اس کو میں کٹ کر دی ہوں اور اس میں سے تھوڑی سی کریم ایٹ کریں گے اور اس کو میں مایکروبیٹ کر دی ہوں یہ دیکھیں ہاف منٹ سے بھی میں نے کم کیا ہے زیادہ کریں گے تو چوکلیٹ برنا ہو جائے تو یہ ہم نے اس کو ملٹ کر لیا ہے تھرڈ فلیور کے لیے ہاف کچینی لی ہے اور اس میں 2 ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے اور بس جس اس کو تھوڑا سا بکس مکس کریں گے اور بلکول سلو فلیم پر ہم اس کی کیرامل بنا لیں گے یہ بٹر سکوچ کیرامل ہم اس کا ریڈی کر رہے ہیں جیسے یہ اس فرم میں آجائیں تو کٹیں ہمیں ہم بادام ایڈ کر دیں گے اس میں اور بس اس کو مکس کریں گے اور ایک ادت گریز ٹری میں ڈال کر اس کو سیٹ کر لیں گے دوسری طرف ٹری کو گریز کر لیں گے یہ جس پلیٹ میں بھی آپ رکھ رہے ہیں اور اس کو ہم جلدی سس میں ٹرانسفر کر دیں گے کچھ دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ان کو اور دیکھیں ہمارے تینوں فریور ریڈی ہیں سیٹ ہو گیا ہے اس کو یہاں سے کٹ کریں گے جس پین میں بیٹ کرنا ہے ہم اس میں ڈال لیں گے پین آپ کو بڑا سا لیجئے گا تاکہ یہ جب ڈبل ٹریپل رائز ہو تو آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو اسے اس میں نکال دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک پرات لیں گے اس کے اوپر یہ بھرف ڈال دیں گے اور اس کے اوپر یہ ہم یہ پین رکھیں گے تاکہ یہ بلکہ تھنڈا رہے اور جلدی سوفنا ہو پھر ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں یہ ہینڈ پیٹر سے میں اس کو کنٹینیو کر کر کے اس کو پندرہ منٹ دیکی کے لیے کٹی جاؤں گی ایک پیکٹ فول چیل کریم ایڈ کریں گے اس میں فریزر میں رکھ کر اس کو اچھا سا تھنڈا کریں گے اور ایک ٹین اس میں جائے گا اور کنڈینس ملک دوبارہ سچھے سے پیٹ کریں گے اب میں اس کو تین ہی سو میں ڈیوائٹ کروں گی تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی کچھ اس میں ایڈ کریں گے ہم اور تھرڈ میں اس ہی میں میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کریمی ٹچا رہے ہیں ایک میں ہمیں مینگو پیوری آیڈ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سریعہ لے خوٹ کر لوڑ اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کو ایڈ ٹیڈر میں آہڈ کر دیں یہ بھی اس کو یہ ریڈی ہے سیکنڈ پہ یہ دیکھیں جو کیرمل بنایا تھا یہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ نائف کے ساتھ چھوڑا لیں گے ان پیسز کو ایک شاپر میں ڈالیں گے اور یہ ہم ہیمر کے ساتھ اس کو دردرہ سا کریں گے سیکنڈ پہ وہی جو ہم نے اس کے بٹر سکوچ کے بٹر کے بنایا ہے یہ میں اس میں آٹھ کر رہی ہوں جن کو میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے اور اس میں چونکہ آلمنڈ کا ہے تو اس میں میں one drop اس کا ایسنس کا آٹھ کر رہی ہوں سیکنڈ پہ اس کنٹینر میں شفٹ کر رہی ہوں چونکہ یہ میرے پاس گھر میں آل رہی تھے تو میں اسی میں ڈال رہی ہوں سیکنڈ پہ یہ بھی ماشاءاللہ ریڈی ہے تھرڈ پہ جو ہم نے چوکلیٹ میلٹ کی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ چوکلیٹ لور ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آئیڈیال ہے چانے کے بعد میں اس کو ہلکا سبیٹ سکتا ہوں اور تھرڈ کے لیے یہ میرے پاس منہ سا کنٹینر تھا تو میں نے کہا اسی میں ہمیں ایڈ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی ریڈی ہے اب ہم ان تینوں کو اوور نائٹ اوور نائٹ ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے اور پھر آپ کو اس کا رزرل دکھائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور بہت مزیدار اور بہت سوفٹ اور یمی بنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کھا کے بھی بہت مزا آئے گا تو رکھیں اور اپنے پیاروں کا بہت خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ